بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے دوستوں ایک نئے جذبے اور ایک نئی امن کے ساتھ آج کی دن کا آج کی صبح کا آغاز ہوا آج جمعہ کا دن تھا اور میرے گھر میں میری نندیں اور میرے دیور آنے والے تھے آپ کو میں نے اپنے پچھلے ولوگ میں بتایا بھی تھا کہ آج سب آئیں گے تو اس کے لئے میں نے کچھ شاپنگ بھی کی تھی تو جلدی سے جائیے میرا پچھلے ولوگ دیکھئے یہاں پر میں نے پوری بنائی تھی اور آلو کی ترکاری بنائی تھی کیونکہ میری چھوٹی نند ایک دن پہلے ہی آگئی تھی تو میں نے ناشتے میں تھوڑا سا احتمام کر لیا تھا تو یہاں پر جی چل رہا ہے ہمارا ناشتہ اور ناشتے کے بعد جی میں لگ گئی تھوڑی بہت اوپر کی صفائی میں یہ میں نے ہزبنٹ سے گھڑی لگوائی تھی جو ایک دن پہلے میں لے کر آئی تھی اور اسی چینج کر لی تھی تاکہ ہم سب کمفرٹیبلی بیٹھ سکیں اور کھانا وغیرہ کھا سکیں تو بس یہ دیکھیں جی میں نے سیٹنگ کر لی ہے یہاں پر تو جی میری صفائی کا کام ہو گیا مکمل اور یہ دیکھیں جی میں نے سب گھر کو پروپر طریقے سے سیٹ کر دیا ہے میری نند میری جلدی ہلپ کروا دی تھی اسی لیے ہم جلدی سے فری ہو گئے اور کھانے میں بریانی جو ہے وہ بزار سے ہم نے آڈٹ کر دی تھی لیکن میٹھے میں کھیر جو ہے وہ میں گھر میں بنا رہی تھی یہاں پر یہ دیکھیں جی میرا کھیر جو ہے وہ پک رہی ہے ہلکی آنچ پہ اور بس یہ پک پک کے جب گلابی سی ہو جائے گی تو یہ بہت ہی کھوئے جیسی یہ کھیر ہو جاتی ہے میں نے یہاں پہ چار کلو دودھ لیا تھا اور اس میں میں نے ایک کپ کے قریب چاول ڈالے تھے اور بس جی اس رات کو میں نے چاولوں کو بھگو دیا تھا اور صبح جو ہے ہاتھوں سے مسل کے میں نے دودھ میں ملا دیا تھا بس اس کے بعد یہ پک پک کے اپنا گلابی رنگ ہو جائے گی تھوڑا سا میں نے خورمہ بھی تیار کر لیا تھا اور یہاں پر جی اب اس وقت میں پریس کر رہی ہوں اور جی یہ میں ہو گئی ہوں تیار مہمان ہمارے آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی والا ڈریس ہے جو میں نے کر لیا تھا گلاہمت سے اور آپ بتائیے کیسا لگ رہا ہے ویسے تو سب کو کافی پسند آیا تھا یہ ڈریس تو بس یہاں پر جی ہم یاسین شریف اور سورہ ملک پڑھ رہے ہیں آج اصل میں میرے سسر جو ہیں وہ ان کی تیرمی جو ہے یہاں پر برسی تھی تو اس لیے میرے ہزبن کے بہن اور بھائی جمع ہوئے تھے تو بس یہاں پر ہم یاسین شریف اور سورہ ملک پڑھ رہے ہیں اصل اور مغرب کے درمیان یہاں پر جی یہ میں بچے کے لئے جو خرید کے لائی تھی کیرم بورٹ کل آپ نے دیکھا ہوگا کل والے ویلوگ میں تو جی وہ میں نے ایسے ہی رکھ دیا تھا تو وہ میرے دیور کے ساتھ وہ بچہ کھیل رہا تھا کل آجاؤں یہ دیکھیں گی میرے کھیر کا فائنل لک اور بہت ہی مجھے کی یہ کھیر تیار ہوئی تھی سب کو بہت پسند آئی اور یہ میں اب وہ باکس بنا رہی ہوں جو مجھے غریبوں میں باتنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی ربڑی کھیر تیار ہوئی ہے بہت ہی مجھے کا ٹیسٹ اس کھیر کا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی میں باکسز میں ان کو کھیر کو سیٹ کر رہی ہوں اور یہ سارے باکسز جو ہیں یہ اب میں بجواؤں گی چوکیدار وغیرہ کو اور ساتھ ہی غریبوں میں یہ باکسز جائیں گے یہ جی باٹنے کے باکسز ہم نے ریڈی کر لیے ایک شاپر میں کیونکہ اب میرے حزبن جائیں گے اور وہ سب کو دے کر آ جائیں گے ہم اسی لیے زیادہ ہی بنواتے ہیں کیونکہ ہمیں غریبوں میں بھی تقسیم کرنا ہوتا ہے تو یہ میں نے سب سے پہلے ہم ان کے لیے نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا کھانا لگتا ہے اور اب کھانا لگ چکا ہے اب ہم سب کھانا کھا رہے ہیں بریانی بہت ہی مزے دار تھی کھیر بھی بہت مزے کی تھی تو جی یہ تھا میرا چھوٹا سا ولوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کے دستخانوں کو آباد رکھیں گے آپ سب کے کھانوں میں برکت دیں ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکس ولوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ میرا ہے ایک چھوٹ گھر 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 میرا merchimoہ